پی ٹی آئی سے بلکہ انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال پیش شاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتنا واپس لے لیا تہریری فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کا انعقاد کرے سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں صاف اور شفاف الیکشن کے نقاط کا حکم دے چکی ہے الیکشن کمیشن کے تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے مرکزی درخواست پہلے سے مقرر کرتا تعریف پر سنی جائے گی فیلیکن صاف کا بلے کے نشان کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں انتخابی نشان کی واپسی کا فیصلہ اجلت میں دیا گیا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے انتخابی نشان واپس لینا ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی سپریم کورٹ کہہ چکی انتخابی نشان واپس لینا پارٹی ختم کرنے کے مترادف ہے کسی صورت الیکشن بائیکارٹ کے جانب نہیں جائیں گے بلے کا نشان نہ ملا تو بھی الیکشن لڑنے کے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ الیکشن لڑنے پر سب گھبرائے ہوئے ہیں ہمارے امیدواروں کا ایک مشتر کا نشان ہونا چاہیے کل میری آئی ایم ایف سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کسی سے کوئی ملاقات ہوئی کال آئی نہ دھمکی ملے پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے شکوے پر سمات سپریم کورٹ نے آئی جی اور چیف سیکرٹی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیئے الیکشن کمیشن کے احکامات پر کاروائی سے مطالق جواب طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہمارا 22 نسمبر سے سخت کوئی آرڈر نہیں ہو سکتا ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیئے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیئے کہا صرف کاسمیٹک عمل درامت نہیں آپ بنیادی حقوق کے محافظ ہیں آپ نے شفاف الیکشن یقینی بنانے ہیں ہمارے امیدواروں کی راہ میں رکابہ ڈالی گئی چیف جسٹس نے جواب دیا اس کے ثبوت کیا ہے ہمیں کچھ دکھائیں ہم آپ کے لئے رات تک بیٹھنے کو تیار ہیں کہ اس کی سماد پیر تک ملتوی اگر پلیٹیکل برکرز کو پلیٹیکل بکٹمیزیشن کے دریئے اگر پلیٹیکل برکرز کو پلیٹیکل بکٹمیزیشن کے دریئے اٹھایا جائے گا آپ کے سامنے ایک ارزداش تو پیش کریں گے نا ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ریاست کو اپنا مانسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے چیف جسٹس کے لاپتہ افراد کے کیس میں ریمارکس سپریم کورٹ کا سیاسی راونماؤں سے متعلق کیس سننے سے انکار چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے ہم اس کیس میں صرف لاپتہ افراد کو فوکس کریں گے کسی کو خدشات ہیں تو ایف آئی آر درج کر آئے ہمارے پاس کوئی فوج کھڑی ہے جو پروٹیکشن دے گی یہ کلچید الیکشن کیس میں آ سکتے ہیں تو اس میں کیوں نہیں لاپتہ افراد کمیشن سے دس روز میں تفصیلی جواب طلب کیس کی مزید سماعت دو ہفتے کے لیے مولتے بھی توہینے الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فردے جرمائید الیکشن کمیشن نے فواج آدھری پر بھی فردے جرمائید کر دی الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت سولہ جنوری تک ملتوی کر دی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دار کرنے کا وقت ختم مختلف حلقوں سے بڑے سیاسی ناموں نے ٹربیونل سے رجوع کر لیا بانی پی ٹی آئی نے میاوالی کی حلقے سے اپیل دار کر دی چہدری پروے صلاحی کی چکوال کی نشریس کے لیے درخواست جمع امیر نیازی کے میاوالی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور الیکشن ٹربیونل نے ریٹرننگ افسر میاوالی کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا آروں کو امیر نیازی کا نام امیدواروں کی فیرس میں شامل کرنے کا حکم نواز فریف کے ان ایک ساتیس لاہور سے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل ادالت نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا کاغذات منظوری کے خلاف اپیل مقامی وکیل نے دائر کی مواقف اپنایا کہ نواز فریف تاہیات نہ حل ہیں ریٹرننگ افسر نے قانون کے منافی فیصلہ سنایا آہدر شباز فریف کے کراچی کے حلقے نے دو سو بیالی سے کاغذات نامزد کی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کی مصدقہ نکول فراہم نہ کرنے پر ججز شدید برہم الیکشن ٹربینل کے جج مرزا وکاس روف کا عدالتی حکم عدولی پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے کانون پر چلنے کے بجائے ہر کوئی روڑے اٹکا رہا ہے صرف عدالت انہیں کانون پر عمل درامت کرانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اٹک سے ریٹرننگ افسر سے کہا کہ آپ نے کاغذات مسترد کیے نکول کیوں نہیں دی ریٹرننگ افسر نے کہا کہ ابھی تمام نکول امیدواروں کو دیتا تحریک انصاف نے قومی اور صبائی اسمبلیوں کے لیے دو ہسار چھ سو بیس کاغذات نامزدگی جمع کرائے ایک ہزار نو سو چھانوے کاغذات نامزدگی منظور اور چھ سو پچیس مسترد ہوئے تحریک انصاف کے چہتر اشاریہ ایک آٹھ فیصد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے مسترد قاغذات نامزدگیوں کا تناسب تئیس اشاریہ آٹھ دو فیصد رہا عام انتخابات میں ووٹ کا استعمال یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کا اقتام سرکاری ملازمین کے لیے پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرتی پوسٹل بیلٹ پیپر کے حصول کے لیے باعث جنوری تک ترخواستے طلب کردی بیلٹ پیپر کے لیے درخواستے مطالقہ ریٹرننگ افسران کو دی جائیں گی چودری پرویز الہی کے اڈیالا جیل میں طبیعت خراب جیل حکام نے راولپنڈی اسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا اتدائی تیبی معاینے کے بعد پرویز الہی کو واپس اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا پرویز الہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی رہنمان نون لیگ دانیال عزیز نے پارٹی شوکاس نوٹس مسترد کر دیا کہتے ہیں پارٹی نظم و ضبط اور پالیسی کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی اپنے بیان پر قائم ہوں پارٹی کا عادت ملاقات کا وقت دے نیکالی زابطے کے مطابق معاشی خرابیوں کے ذمہ دار ایسن اقبال ہیں ٹکٹ کی تقسیم پرنون لیگ کی مزید مشاورت لیگی قیادت امیدواروں کے شراح کے لیے پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئی نواز وریف کی قیادت میں اجلاس شہباز وریف بیشوری سیچ ایڈ جسمنٹ سے مطالق اہم امور زیرے خور پیپلز پارٹی کا مشن پنجاب پی پی قیادت نے لاہور کا رخ کر لیا بلاول بھٹو کل سے لاہور میں موجود آصف زرداری آج لاہور پہنچیں گے ملاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹری کا اجلاس ہوگا ملاول بھٹو اجلاس کی صدارت کریں گے نیر بخاری خرشیت شاہ اور کمر زمان کائرہ شریک ہوں کے اسلام آباد میں بیٹھے بلوچ مظاہرین کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم نیشنل پریس کلپ کے باہر دھرنے پر موجود بلوچ فیملیز کو ہٹانے سے روک دیا عدالت نے حکم دیا بلوچ مظاہرین کو حراسہ نہ کیا جائے پورا امن احتجاج پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے جب تک سزا کا فیصلہ معتل نہ ہو امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا سپریم کورٹ نے خالد لانگو کی درخواست واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے خالد لانگو کے گھر سے ٹرکوں کے حساب سے پیسے پکڑے گئے صرف چھبس ماہ کی کم سزا کیوں دی گئی بلوچستان سے ایسا لوگوں کو الیکشن لڑنے سے دور رکھنا چاہیے سرداری نظام ختم ہو جگا سردار نواب عدالت میں نہیں چلے گا لطیف خوصہ کے نام کے ساتھ سردار کے لفظ بر چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارکس لیول پلائنگ فیلڈ کیس میں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی حکومت نے ہی سرداری نظام ختم کرنے کا قانون بنایا اب تو آپ کے بیٹے بھی سردار ہو گئے ہیں سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا نگران وزیراعظم انوارولہ کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر بھی شرکت کریں گے مختلے وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا وزارت خزانہ اور ایف بی آر بریفنگ دیں گے نگران وزیراعظم بھی کارکردگی شو کریں گے سیڈنی ٹیسٹ کا پہلا روز شاہین 313 رنز پر آؤٹ پاکستان کا ٹاپ آرڈر بری ترہانہ کام رہا عبداللہ شفیق اور سائم آیوب کھاتا ہی نہ کھول سکے ساؤتھ شکیل کا بلہ نہ چل سکا صرف پانچ رنز پر ڈھیر بابر آزم لمبی اننگ نہ کھیل سکے چھبس رنز پر پاویلین لوٹ گئے شان مسود نے پینتیس اور محمد رزوان نے اٹھاسی رنز بنائے سلمان علی آخہ نے تیرے پن رنز کا اضافہ کیا ساجو خان پندرہ رنز بنا کر وکٹ گوا بیٹے اور سویلوی ٹیم پہلے روز محض ایک اوور تک پیٹنگ کر سکے سیڈنی ٹیس کا پہلا روز آمیر جمال کے نام کینگروز کو دن میں تارے دکھا دیئے نوی وکٹ کی شراکت میں بڑی پارٹنیشپ قائم 82 رنز کی بھائپور مزاہمتی اننگ کھیلی چار چھکے اور نو چوکے لگائے ٹارگٹ میں اضافے کے لیے کابلے ستائش بیٹنگ کی سپریم جوڈیشل کانسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنس جسٹس مظاہر علی نے دوسرے شوکاس نوٹس پر تفصیلی جواب جمع کرا دیا ذرائع کے مطابق جواب میں لکھا میرے خلاف شکایات بے بنیاد ہیں کھلی عدالت میں درخواستیں زیر سمات ہونے کے بعد جوڈیشل کانسل کی کارروائی بلا جواز ہے کانسل نے جواب جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا آئندہ اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کارروائر کے دوران ہنڈن انڈیکس میں 297 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈن انڈیکس میں 64,640 پوائنٹس میں اضافہ بند ہوا اُدھر انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 49 پیسے سستا 281 روپے 40 پیسے کا ہو گیا ملک کے بیشتر حصے جاری کی لپیچ میں آگئے کراچے سے قیبر تک کڑاکے کی سرتی پشاور سمیت قیبر پختون قوامیش ودید تھن دھن نے شواراہوں پر چلنا محال کر دیا بلوچستان میں یخ بستہ ہواوں نے جینا مشکل کر دیا کوئٹا میں درجہ حرارت منفی ایک تک گر گیا کلات میں منفی دو ریکارڈ اُدھر پنجاب کے اکثر شہروں میں مناظر دھندلا گئے اسلام آباد اور لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ چڑیل درہم برہم اندرون اور بیرونی مول جانے والی پروازے اڑا نہ بھر سکی ملک بھر میں بشلی بہران شدت افتیار کر گیا شوارٹ فال 6300 میگا وارٹ تک پہنچ گیا شہری لاکھوں میں لوڈ شیڈنگ کا دوران یا 10 گھنٹے پہنچ گیا دیہات میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری بشلی کی طلب 14400 میگا وارٹ اور پیداوار 8100 میگا وارٹ ہے پاکستان کی سستی ترین ائرلائن فلائی جناکہ بوکنگ کی بہ آسانی اداگی کے لیے ون لنگ کے ساتھ اشتراک مسافر ون لنگ کے ذریعے موبائل فان یا لیپ ٹاپ سے بوکنگ کی اداگی کو بہ آسانی مکمل کر سکیں گے ٹیکٹس کی بوکنگ کے لیے فلائی جناکہ دفتر جانے کی ضرورت نہ رہی اداگی کے بعد بوکنگ کی تصدیق کے لیے مخصوص وقت کی سہولت دستیاب ہوگی اشتراک کا بنیادی مقصد فلائی جناکہ سارفین کو بوکنگ کے بہترین تجربے کی فراہمی ہے نگرہ مزیریانہ پنجاب کا پولیس خدمت مرکز لیبرٹی کا دورہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیس دینے والے شہریوں سے ملاقات شہریوں نے مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا کہا اب لائسنس بنوانے میں داخل نہیں ہوتی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑتا ہے پولیس ہیلپ لائن ون فائف پر غلط کال کرنے والے فوری پکڑے جائیں گے پولیس ہیلپ لائن ون فائف سسٹم کو اپگریڈ کر دیا گیا پولیس کو کال کرنے والوں کی لوکیشن اور تمام تفصیلات کال کے ساتھ ہی موصول ہوں گی کالر کو بھی ون فائف کی جانب سے پولیس اور گاڑی کا رسپونس ٹائم بتایا جائے گا موسیقی